الحمدللہ پچھلے پارٹ میں حیض اور استحادہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں آج حیض کے احکامات بحثتی جیور سے یہ باتیں ہیں مسئالہ نمبر ایک حیض کے زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست نہیں ہے فرق یہ ہے کہ نماز تو بلکل معافی ہو جاتی ہے حیض کے زمانے کی یہ بعد بھی نہیں پڑھی جاتی پاک ہونے کے بعد بھی روزہ پاک ہونے کے بعد رکھا جائے گا قضا روزہ رکھا جائے گا نماز بلکل معاف ہے حیض کے زمانے کی یعنی پہلے پارٹ میں ساری باتیں آ چکی ہیں عورت کو جو ہر مہا آگے سے کھون آتا ہے آگے کی رہا سے اسے حیض کہتے ہیں اس حالت کی اس حالت کے وقت کی جو نمازیں ہیں وہ تو بلکل معاف ہیں روزہ قضا رکھا جائے گا پاک ہونے کے بعد مسئلہ نمبر دو اگر فرض نماز پڑھ رہی ہے عورت اور حیض آگئی اسی حالت میں تو وہ نماز بھی جو پڑھ رہی وہ بھی معاف ہو جائے گی کہ پاک ہونے کے بعد کوئی جرورت نہیں ہے اسے لوٹانے کی ہاں اگر سنت نفل پڑھ رہی ہے اور اور حیض آگیا اس حالت میں پڑھتے پڑھتے تو پھر اس کی قضا واجب ہے یہ بعد میں لوٹانے پڑے گی جب پاک ہو جائے گی عورت اور اگر آدھے روزے کے بعد حیض آگیا تو وہ روزہ بھی ٹوٹ گیا آدھے روزہ کے آدھے دن ہو گیا روزہ کی حالت میں تو یہ روزہ بھی ٹوٹ گیا جب پاک ہو جائے عورت تو پھر قضا روزہ رکھے اور اگر نفل روزہ رکھ رہی ہے تو بھی پاک ہونے کے بعد قضا روزہ رکھے روزہ ماف نہیں ہے پاک ہونے کے بعد رکھنا پڑے گا روزہ چاہے فرض ہو روزہ چاہے نفل ہو نمبر تین اگر کسی عذر کی وجہ سبھی نماز نہیں پڑھی اور نماز کا وقت بالکل اخیر وقت چل رہا ہے اور اس حالت میں حیز آ گیا تو بھی ماف ہو جائے گی نماز مسالہ نمبر چار حیز کے زمانے میں مرد سے صحبت نہ کریں پاس رہ سکتی ہے لیٹ سکتی ہے صحبت کے علاوہ سارے کام ہو سکتے ہیں نمبر پانچ کسی عورت کی عادت حیز کی پانچ دن کی ہے یا نو دن کی اتنے دن خون آیا اور پھر بند ہو گیا جب تک نھانا لے وے تب تک صحبت کرنا درست نہیں ہے اگر کسی عورت کو حیز کی عادت پانچ دن کی ہے اور کسی مہینہ چار ہی دن خون آ کر بند ہو گیا تو اب گسل کر کے نھا کر نماز پڑھنا واجب ہے لیکن جب تک پانچ دن پورے نہ ہو جائیں صحبت کرنا درست نہیں ہے کیونکہ عادت پہلے مہینے کی پانچ دنوں کی تھی یعنی ابھی گھر ہے کہ کہیں کھون نہ آ جائے کہ پچھلے مہینے پانچ دن آیا تھا اور اب چار دن آ کر بند ہو گیا تو صحبت درست نہیں ہے جب تک کہ پانچ دن نہ ہو جائیں پچھلے مہینے کی دن نہ آ جائیں جتنے پچھلے مہینے دن حیز آیا تھا اتنے دن نہ ہو جائیں جب تک ایسی حالت میں صحبت کرنا ٹھیک نہیں ہے نمبر آٹھ اگر ایک دو دن خون آیا اور پھر بند ہو گیا تو پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے وے گسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے پارچ میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ تین دن سے کم حیز کی مدت نہیں ہے دس دن سے زیادہ حیز کی مدت نہیں ہے تین دن سے کم خون آیا تو پھر سمجھو کہ خون یہ حیز نہیں ہے یہ پھر کوئی بیماری ہے تو اب وضو کر کے نماز پڑھ لے ہوئے کیونکہ ہم اسے اب حیز نہیں سمجھیں گے لیکن صحبت کرنا بھی درست نہیں ہے یاد رکھیں کہ دو دن خون آیا وضو کر کے نماز پڑھ لے صحبت کرنا درست نہیں ہے اگر پندرہ دن گزرنے سے پہلے خون آ گیا تو اب سمجھیں گے کہ وہ حیز کا زمانہ تھا جو پہلے خون آیا ہے اور اگر ایک دو دن خون آیا اور پندرہ دن گزر گئے خون نہیں آیا تو اب معلوم ہوا کہ وہ بیماری ہے حیز نہیں تھا جو پہلے ایک دو دن خون آیا تھا وہ حیز نہیں تھا وہ بیماری کی وجہ سے آیا ہے تو جب پہلے جو نماز چھوٹی تھے ایک دو دن کی تو اب ان کی قضاء کرنی جروری ہے یہ حیز کے احکامات ہیں احکام ہیں بہستی جیور میں اور بھی مسائل ہیں اس بارے میں تو اگر ابھی ہمارے سامنے وہ مسئلہ نہیں آیا جو ہمیں پیش آیا ہے تو وہ پھر ہم بہستی جیور کو دیکھ لیں ابھی اور مسائل باقی ہیں دوسرے حصہ ہے دوسرے حصے میں اس کو دیکھ لیں کیونکہ ان کا جاننا ہر عورت کو جروری ہے ہر عورت کو جروری ہے ان کا جاننا ان مسائلوں کا جاننا کیونکہ عبادات سے تعلق ہے ان کا حیز سے نفاس سے ان مسائل کا جاننا جروری عبادات سے تعلق ہے پھر دیکھ لیں بہستی جیور دوسرے حصے میں موسیقی